موسیقی راج سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہیں ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان ایک انوکھے فلمکار کمل سروپ کمل سروپ آج سے تیس سال پہلے اپنی فلم عوم دربدر سے چرچہ میں آئے کمل سروپ اس انوکھی فلم کی وجہ سے کبھی چرچہ سے باہر نہیں ہوئے موسیقی 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 بابلی ٹرے پانسے آواز کی دنیا کے دوست میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ فرمائشی پروگرام میں میرے نام کے ساتھ جوئی لڑکی پکچر ہول میں ملے گی کیا پتہ ان فرمائشی پروگراموں میں جڑو ہوئے ناموں کا سمبل جنبیلان مانتروں کا ہو تم کل کی گولو تمہیں دیکھنا میری سائیکل کا خیال رکھنا تمہارا جی کشمیر میں جن میں کمل سروپ بعد میں اجمیر آ گئے تھے اور پڑھائی کے شروعاتی دور میں ہی پونے کے فلم اور ٹیلیویزن پریشکشن سنستان پہنچ گئے فلم نرمانڈ کی ٹریننگ کے لیے سر ریچرڈ اٹینبرو کی فلم کاندھی میں اسسسٹنٹ ڈیریکٹر رہے کمل سروپ فلم نرمانڈ کی اپنی الگ سمجھ اور درشتی رکھتے ہیں فلم مادھیم کو لے کر ان کے لیگ سے ہٹ کر بچار ہیں اور جو کئی بار بے حد امورت بھی لگتے ہیں کمل سروپ نے بیتے پندرہ برشوں میں ڈاکومنٹری اور کچھ پرائیوگک فلمیں تو بنائی ہی ہیں ٹریسنگ پھال کے شیرشک سے انہوں نے ایتھیاسک مہتو کی بھی ایک ایسی کتاب لکھی ہے جو فلموں اور سہیوگی کلاؤں کی بکا سیاترہ سمجھنے کے لیے ایک ضروری دستاویز ہے کمل سروپ کا حالیہ پروجیکٹ بیٹل آف بنارس نام سے جاری ہے جبکہ رنگ بھونی اور پوشکر پران میں ان کے فلم نرمان کا طریقہ اور بھی سمجھا جا سکتا ہے کمل جی بہت بہت سواغت ہے ہم کو بتائیے آپ کی جو فلمیں ہیں ان کو ہم دیکھیں کیسے وہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتی مطلب میں نے جب فلم بنائی تھی جیسے اوم دربدرد میں یہ بولتا تھا لوگوں کو اگر آپ کو سمجھ میں آگئی تو پیسے واپس ہیں مطلب کسی کے سمجھنے کے لیے تو بنایا نہیں ابھی مجھے بھی شاید سمجھ میں نہیں آتی ہوں گی پر بن جاتی ہیں بس تو یہ اس طرح کی فلم بنانا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فلم تو ایک ماس میڈیا ہے اور جس کے بارے میں جو لوگ پاپولر فلمیں بناتے ہیں اور پاپولر کمرشلی ہیٹ کمرشلی وایبل وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو اپنا میسج کنوے کرنا ہے اور میسج کنوے کرنے کے لیے جیسے چارلے چاپلین کچھ بھی کرتے تھے وہ گر پڑیں گے پانی میں کوچ جائیں گے اپنے اوپر کوئی دھول کر لیں گے لیکن وہ کنوے کرنا چاہتے ہیں آپ کنوے نہیں کرنا چاہتے ہیں نہیں میں مطلب خود مجھے لے کے بناتا ہوں خود ہی ہستا ہوں خود ہی دیکھتا ہوں خود ہی بناتا ہوں تو ادیش میرا ایسا ہوتا نہیں ہے کہ دیکھے لوگ اور ان کو کچھ سمجھ میں آیا یا کچھ میسج ہو مطلب میرے کو تو ایک سمجھ تک میسج اور مساج کی مطلب مطلب مالنی تا تو میں ایک رائٹر ہے میسج جس دے میڈیا کچھ ایسا ایک کتاب ہوتی نا تو میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ مساج بول رہا ہے کہ مساج بول رہا ہے تو میں اس ایریا میں گیا نہیں ایک موقع ملا کہ مجھے لو تو ہم لوگ مجھے لیتے ہیں بس مجھے تو لیتے ہیں لیکن یہ مجھے لینے کی جو اچھا یا پریرنا یا سیکھ آپ کو اپنے فلم میکنگ سیکھتے ہوئے کی دنیا میں کب ملی؟ کیسے ملی کہ آپ نے یہ والا سکول آف فلم میکنگ چونہا؟ یہ مطلب میرا جو بیکتتو ہے بچپن سے یا جوانی سے وہ اسی طرح کر رہا ہے تو ہم لوگ بھی بھی پڑھاتے ہیں تو سینما کے پہلے ایک پری سینما ہوتا ہے تو وہ آدمی کی پروٹتی جو ہوتی ہے اور اس کی جو پرسنلٹی ہوتی ہے اس پرکار کی ہوتی ہے تو ہم لوگ جو ہیں ایک پرکار کے لوگ ہیں تو اس طرح سے سینما ہو یا آنی ہو یا کسی اور ویدہ میں بھی ہو تو یہی بیماری لے گی مطلب روگ یہی ہے تو اس روگ کا کوئی اپچار ہوئے نہیں ہے تو انتراشری سطر پر اگر دیکھیں یا سینما کا یہ جو پورا اتحاس ہے یا جو دھارہ ہے اس میں دیکھیں تو آپ اپنے آپ کو کن یاروں کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں یہ یہ صحیح بات بولیا آپ نے تو جیسے کی مجھے یاد ہے میں بانسوڑا میں تھا بانسوڑا میں سکسٹیز کے دوران تو گاؤں میں تو میرے پتا جی لائبریری ہوتی تھی ان کے دفتر میں تو وہاں ایک کتاب تھی انڈی بہرول کی انڈی بہرول سکسٹیز میں پرسد دھوئے ہی ہوئے تھے اب وہ کتاب میرے اچانک ہاتھ میں لگ دی اسی پرکار جو ہے بھوپن خکر ہیں ان پہ ایک نیبن تھا امپرنٹ کر کے میکزین میں وہ دک گیا تو یہ بھوٹ پریت جو ہے یہ مجھے ٹکراتے رہے جو کہ مطلب میری پرورتی کے تھے یا میری جات کے تھے تو جیسے کی ہم لوگ فٹی آئے گئے تو وہاں ایک کتاب ہوا کرتی تھی ایکسپینڈڈ سینما اور ریچارڈ لی کاؤک نہیں ریچارڈ لی کاؤک نہیں نام یاد نہیں ہے اس پہ جو انہوں نے لکھایا جی ینگ بلڈ تو اس میں جو امریکہ کے سکسٹیز میں انڈگراؤنڈ سینما پہ کام ہوتا تھا چھوٹی چھوٹی جو ایکسپریمنٹل فلمیں بنتی تھی اس میں یہ لوگ بھی شاملتے ہیں جارز لوکاس اور یہ ایکسپریمنٹل فلمیں بناتے تھے انڈی وے رول تو وہ اپنا آپ ہی اٹریک کری مطلب یہ جیسے کہ بھوت پریت بھومتے ہیں تو وہ ایک دم اپنی جو برادری کے ہوتے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں وہ تو میں ان سے ڈسا گیا یا مطلب وہ میرے میں گھل گئے وہ تو یہ آٹومیٹکل ہوا تو جیسے پھر وہاں کی ایک پیکج آیا تھا ایفٹی آئے میں ایمریکن انڈگراؤنڈ سینما کا تو ہم کچھ بھی دیکھتے تو ہم بھڑا بھکتی بھاو سے دیکھتے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا ابھی بھی نہیں آتا ہے اور جرمن انڈگراؤنڈ فلمیں تھی تو یہ ایک تو جو انڈگراؤنڈ سینما ہے وہ بہت پسند آتا تھا اور یہ جو ٹونٹیز، تھرٹیز کے وہ پسند آتا تھا انڈگراؤنڈ رے ہوئے تو دادائیسٹ اور سرلیسٹ جو ہیں وہ سمجھو کہ میں ان کی جات کا ہوں تو فیلے ہوئے ہیں دنیا بھر میں ہیں جاپان میں بھی ہماری جات کے روس میں بھی ہیں سنسار میں ہماری جات کے بہت فیلے ہوئے ہیں تو میں بھی ان میں سے ایک چھوٹا سا والک ہوں تو اس میں فلم سمجھ میں آنی چاہیے جو ایک فکرہ اگر ہوا تو اس پر آپ سوال کھڑا کرتے ہیں کیا کیا مطلب سمجھ میں آنی چاہیے اگر اس شبد پنج کو دیکھیں تو پھر آپ کی سمجھ کیا ہے کیا چیز آنی چاہیے آپ کی جو کنڈیشننگ ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کچھ بولیے کہ یہ جو سمجھ میں نہیں آئی یہ جو مجھے سمجھ میں آتی پھر آپби کے ایک رہے رہا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی مجھے سمجھ میں آپ بھی distortی domen یہ کہوں نے جائے وجہ کیا کر رہے ہیں اس کا ہاتھ کا سے کٹ گئے میرے بھی وہ جیسے شولے سمجھ میں نہیں آتی تو ایسے سمجھ کے مجھ recognise آپ اوم درمدہíve игра لوگ کو تلاقا ہے مجھے یہ کمرشل noget اپنی ماں میرے کو بالکل سمجھ میں نہیں آتی میرے کو یہ منہ بھی سمجھ میں excel تو جیسے میرے کو منہ بھائی سمجھ میں نہیں آتی ویسے کاری لوگوں کو یہ فلمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو مجھے تو اپشڑ لگتی کہ یاں ہو کیا رہا ہے کر کیا رہ ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے لوگ دیکھتے ہیں ان کو سمجھ میں آتی ہے تو کچھ ہوگا اس میں پر مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہیں بعد مجھے جو ہے کہ جو میری جات براد کے ان کو سمجھنی کو کوشش نہیں کرتا ہوں پر میں ان کو دیکھتا ہوں تو اپنا پن محسوس ہوتا ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے میں ہستا ہوں خوش ہوتا ہوں گد گد ہوتا ہوں آنندیت ہوتا ہوں جیسے سنگیت میں ہوتا ہے میں سنگیت میں سمجھنے کی کیا چیز ہے پینٹنگ میں سمجھنے کیا ہے پر اس کا ایک روپ ہے اس روپ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے تو لیکن جیسے دیکھئے کہ سننما کو کہا گیا کہ وہ سٹوری ٹیلنگ کا ایک مادھیم ہے اگر شولے کی بات لے لیجئے منہ بھائی کی بات لے لیجئے وہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس میں ایک کہانی دکھا رہے ہیں سٹوری ٹیلنگ کا مادھیم ہے جس میں ہم ایمیجز کا میوزک کا ڈائلوگ کا کہانی کا سہارا لے کر ہم ایک بات کو پروگریسیوڈی مطلب کہتے ہیں اس طرح کہ کرم کے ساتھ کرمانوس آ رہا ہے پر اس میں کیا ہوتا ہے کہ سٹوری تو انہا اینڈ میں معلوم پڑتی ہے ابھی جو شن گجر رہے ہیں ان میں کیا ہے وہ تو ان میں اپنے آپ میں کچھ عدبت ہونا چاہیے اس میں خود اپنے آپ رس ہونا چاہیے تو وہ میرے کو رس ان کا دکھتا نہیں ہے جیسے کرافٹ بولتے ہیں شلپ ہے ان کو میرے کو دکھتا نہیں ہے اس میں کوئی کٹ میں مجھا نہیں آتا ہے کوئی لائے نہیں ہے اور ایک دم ڈھول بجتے رہتے ہیں پیچھے اس میں کوئی گتی نہیں ہے لائے نہیں ہے کوئی جیسے ہارمونی نہیں ہے جیسے رے کی فلمیں دیکھو تو جیسے ماں بھی دیکھ رہا تھا محفوظ انسار اور یہ وہ اٹھتے ہیں وہ صبح کوئی خزبین اینڈ وائف پھر وہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو اتنے بڑی آمیزہ سین ہے اپنا آپ ابھی آپ کو سٹوری جاننے کی ضرورت نہیں وہ چھوٹا سا سین دیکھیں گے نا تو مزہ آ جاتا ہے ایک دم مجھا اس کے آگے کا پتہ نہیں پیچھے کا پتہ نہیں پر وہ شن جو ہے نا مطلب ایک ایسا ہوتا ہے مطلب ایک دم ویبور کر دیتا ہے وہ شن اس نے میرے کو تو پتہ نہیں ہے نا کہانی کیا ہے ہوگی سا بھی فل گھ رہی ہوا گی اچھی جو ہوتی ہے جن میں شلپ ہوتا ہی کہیں سے بھی आپ دیکھ لیجے آپ دیکھتے رہ جائیں گا اس کو وہ کیوں دیکھتے رہتے ہیں میرے کو تو معلوم نہیں ہوں پہلے کیا ہوا بعد brothers تو وہ چیز ہے جس مانیکول کی فل دیکھتا ہوں میں ابھیں ماٹی معناہ دیکھتا ہوں سددہ شرے دیکھتا ہوں کہیں سے بھی دیکھلوں میں ایک دیکھتا ہوں تو میں ایک دم م blah عجالتا ہے مجھے معلوم نہیں آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے اور ان میں کہانیاں تو ہوتی نہیں ہیں پھر کرتی کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ یہ الگ بات ہے کہ ٹیسٹ کی بات ہے مطلب یہ ٹیسٹ دولپ ہوتا ہے ہم جیسے پر روجان بھی ہونا چاہیے اس طرح کی جو مطلب اس طرح کی جو کلک رہتی اس کا پرتی ایک روجان بھی ہونا چاہیے میرا روجان کمرشل صنیما کی طرف نہیں ہے میں مطلب انٹرویل کے تک دیکھتا ہوں پھر مطلب نکل جاتا ہوں میں مطلب مرے کو باندھ کے نہیں رکھ سکتے ہوں تو یہ اپنے اپنی اپنے اپنے سواد ہے ہاں سواد بالکل ٹھیکا بات آپ نے کہی ایک فلم سے آپ خود ایک تو ہوا کہ آپ نے ایک فلم بنائی وہ ایک الگ بات ہے ایک درشک کے روپ میں ایک فلم سے آپ کو کیا امید ہوتی ہے جس کو دیکھتے ہوئے آپ کہیں کہ آہ مزا آ گیا وہ کیا ہے کہ مطلب ہم لوگوں نے تھوڑا کرافت دیکھا ہے اور سنما میں تو وہ اپنا بھی وہاں نکلتی ہے تو وہ جیسے مطلب آپ میوزک سنتے ہیں تو وہاں نکلتی ہے کئی بار وہ کس طرح سے ایک پرکار کا ایک جادو پیدا کرتے ہیں اور ایک اس میں ایک کلا ہوتی ہے مطلب کہانیوں میں بھی ہوتی ہیں جو سناتے ہیں تو وہ میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ کیوں وہاں نکلتی ہے پر اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا یا سننے والا اس میں اس کے ایک منوبھاو جو ہوتا ہے وہ ایک جاگرت ہوتا ہے اور وہ ایک استطی جو ہے سوندرین انبھوتی کی استطی ہے جو آنند کی استطی ہے یہ ماں پہنچاتا ہے تو اپنا بھی وہاں نکلتی ہے ابھی وہ مطلب کلٹیویٹڈ ہے کلچر ٹیسٹ ہے کی نہیں ہے پر میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگ کو سنیما کا جو ہے ان کو شکشہ بھی نہیں ملی ہے وہ بھی اچھی چیز ہوتی ہے ایسی تو وہ بھی ایک دم وہاں کرتے ہیں میرے بچے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ تو ایف ٹی میں پڑے وڑے نہیں ہیں پر وہ دیکھتے ہیں تو بڑا مزا آتا ہے ان کو پر کمرشل فلموں میں بھی وہ جیسے پی کے وغیرہ وہ نہیں دیکھیں گے ان کو مزا نہیں آتا ہے پر کئی لوگ کو مزا آتا ہے ابھی کئی لوگ تو صرف سلمان خان کو دیکھنے جاتے ہیں کوئی کہانی دیکھنے تھوڑی جاتے ہیں وہ لڑ رہا ہے پٹ رہا ہے پیار کر رہا ہے گاڑی چلا رہا ہے ہوا ایجاز میں بیٹا ہوا ہے اور گریس سکوت پڑا ان کو صرف وہ دیکھنے ہوا جاتے ہیں وہ کہانی کے لیے تھوڑی جاتے ہیں تو وہ وہ سلمان کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں اب یہ کیا چیز ہے وہ تو کہانی کے لیے تھوڑی جاتے ہیں وہ تو پورا کی پورا مطلب مطلب فرائیڈے کو سجدھچ کے ہال میں جاتے ہیں پوری پریوار کے ساتھ گرل فرنڈوں کے ساتھ وہ جاگے سلمان آتا آتے ہی سیٹی بھا جاتے ہیں اب یہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ ان کی روچیاں ہیں ان کا بھی ہمیں سممان کرنا چاہیے اس لیے وہ بھی اسی طرح جیسے کہ ہم آپ کی روچیوں کا سممان کرنا ہم کو بتائیے کہ جب آپ فلم انسٹیوٹ پہنچے اور جب آپ نے یہ سب سنما کے اپکرنوں کا استعمال سیکھا کہ یہ کیمرہ ہے یہ ساؤنڈ ہے یہ سکرپٹ ہے جتنی بھی طرح کی چیزوں کا آرٹیکولیٹ کرنے کا آپ کے ساتھ کے لوگوں نے دوسرا راستہ چنا آپ نے ایک دوسرا راستہ چنا تو آپ نے اپنی پڑھائی کے زمانے میں کس وقت یہ طے کیا ہوگا کہ یہ والا میرا اپنا طریقہ ہے ان ٹولز کا استعمال ہم ان خاص طرح سے کریں گے میں تو جو افٹی آئی گیا تھا میں انیس سال کی عمر میں گیا تھا بائیس سال کی عمر میں نکل گیا تھا میں افٹی آئی سے تو اتنا سیریس نہیں ہوتا اس وقت اور ہم لوگ اتنے سیریس بھی نہیں تھے اس وقت تو افٹی آئی میں بسیکلی اجمیر سے نکلنے کے لیے ایک سستا طریقہ تھا میرے لیے مطلب وہ ہوسٹل میں رہوں گا اکیلا کمرہ ہوگا اور گچ پچ نہیں ہوگی اور بہت سالوں سے اجمیر میں رہ رہ رہا تھا اور پریوار سے باہر نکلنے کا ایک تھا اور اپنا کمرہ ملے اپنا کمرہ ہوتا نہیں ہے چھوٹا پریواروں میں مطلب مطلب مدل کلاس ٹائپ میں تو اس کے لیے نکلاتا ہے تو ہم لوگ تو وہاں مطلب سوتے تھے فلمیں دیکھتے تھے اتنا سیریس ستھانی میں تو ایکچولی اس سے ہمیں فلمیں سمجھو بھی نہیں آتی تھی جیسے آپ بولیں میں برگمن کی فلمیں دیکھتا تو بولیں یہ عورتیں لڑکیں رہی ہیں ملے ہم لوگ تو انہی چیزوں سے بھاگے ہیں چھوٹے شہر سے لوگ لڑائی کر رہے ہیں نیوروسز سائکوسز کوئی ملو ڈراما ہو رہا ہے چھیکھ رہے ہیں چھلا رہے ہیں تو اس سے بھاگنے کے لیے تو یہاں ہیں اور وہاں دیکھا فلمیں بھگمن کی فلمیں بھا رہی ہیں عورتیں چھیکھ رہی ہیں چھلا رہی ہیں ملو ڈراما جیسے بولتے ہیں تو میں تو بھاگ جاتا تھا وہاں فلموں سے اٹھ کے صرف ایک فلم پسند آتی تھی ایک فلم اکرتا اوزو کر کے اس نے کچھ مار پیٹنی کچھ چھرونہ دونہ نہیں بہت شانتی سے ہو رہا ہے تو وہاں بیٹھ کے بڑا سخون ملتا تھا بہت شانتی ہوتی تھی اوزو کی فلمیں دیکھتے ہیں تو میں ایکچولی سیریس نہیں تھا اور کافی لمبے ٹائم تک میں سیریس نہیں تھا تیس تیس اکتیس عمر تک کیا ہما اینرو فلم توAC مطلب چیسی، اکے پسند آئے پیدا پسند آئے پیدا توانی کو مختلف دیکھتے ہیں میرے کو بڑا لگتا تھا یار کیا بول رہا لوگ اپنا آپ کو بولوانا چاہتے ہیں میں کیا کر رہا ہے تو میں فلم ڈیریکٹر ہوں میرے کو بڑا عجیب لگتا تھا اچھا نہیں لگتا تھا کیا یار یہ ملکہ اتنا بڑا بولا کیوں تو فلم ڈیریکٹر ہے تو تیس کی عمر تک تو میرا فلموں میں جانے کا منی نہیں تھا صرف کام کرتا تھا تو میں جب یہ نکلا فٹ آئے سے بائیس کی عمر میں اس سے میں سمجھ ہوتی نہیں اور میرے کلاس میں جو تھے ادھیکٹر میرے سے عمر میں بڑے تھے ملکہ پانچ سال دس سال اس طرح سے تو ان کے ساتھ بھی کچھ جوڑا بنتا نہیں تھا کیونکہ عمر اس سمیں کیا ہوتا کہ بیس اور تیس کے بیچ میں بہت دوری ہوتی میلوں دور ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملکہ ایک لانگ شورٹ میں ہوتا ہے دوسرا لانگ شورٹ میں ہوتا ہے آپ کو بھی انوک کیا ہوگا جیسے کی بارہ سال کا لڑکا سولہ سال کا لڑکا بہت دسٹنس ہوتا ہے پھر بوڑاپے میں دسٹنس کم ہوتے جاتے ہیں تو اس میں بہت دسٹنس ہوتے ہیں تو ایسا تھا بھی نہیں تو میں ادھر سے نکلا ایفٹی ایسے تو میرے نمبر بڑا اچھا ہے دوکومنٹری ڈپلوما کے یہ شام بہنگل وگر آتے تھے شام بہنگل آیا تھے اور ایک رونی پل لیتے کسی ایڈورٹائزن کے تو پلیسمنٹ کے لیے آیا تھے تو وہ میرے کو بہت پسند کیے بڑا سینجیٹیو فیلم بناتا تھا بڑڈوں پہ بناتا تھا بچوں پہ بناتا تھا سینجیٹیو سبجیکٹ ہوتے ہیں بچے اور بوڑے تو یہ بنایا تھا ان کو بڑا اچھا لڑا بڑا سینجیٹیو لڑکا ہے شکل سے بھی سینجیٹیو لڑکا ہے ایسا بدواش تیپ نہیں لگتا تھا تو ان لوگوں نے آپشن دیا ہے یا تو راج کپور کی کی اسسیسٹنٹ گری کرو راج کپور بھی آتے تھے ان دنوں لونہ والا میں ہم کو پارٹی دیتے تھے وہ کنوکیشن کے بعد اور دوسرا ایک جواب آفر تھا میرے کو ایک فورد فارمڈیشن کے ساتھ ایک پروگرام تھا ویلیج ریسرچ پروڈیکٹ اس میں گاہوں میں بچوں کو فلمیں بنانا سکھانا ہوتا تھا اس میں کیمرا آیا کرتا تھا سوپر ایٹ کر کے اس میں فلم ہوتی تھی اور مگنیٹک سٹرپ ہوتی تھی ساتھ میں تو ریچرڈ لیکوک کر کے ایک تھے انہوں نے مومنٹ شروع کیا تھا کینیڈا دیریکٹ سنما اس میں جیسے لومیرے بردر کے ٹائم پہ ایک کٹ ہوتا تھا اس میں کیمرا بھی ہوتا تھا اس میں کیمیکلز بھی ہوتے تھے اس میں پروڈیکٹر بھی ہوتا تھا آپ ایڈیڈ بھی کر سکتے تھے ایک پورا کٹ ہوتا تھا اور یہ جادوگر جو ہے وہ کٹ لے دنیا بھر گھومتے تھے فلمیں بناتے بھی تھے فلمیں دکھاتے بھی تھے جہاں جاں جاتے تھے اسی طرح سے انہوں نے ایک چھوٹا سا کٹ بنایا تھا کینیڈا کے تھی ہے تو انہوں نے کچھ کٹ دیئے تھے تو اس کٹ کے ساتھ ہم لوگ کو گاہوں میں جا کے بچوں کو فلم کیسے بناتے ہیں اب تو بہت پرچلیت ہو گیا یہ اس سمیں شروع میں آپ کو سیونٹی فور کی بات کر رہا ہوں تو میں ایک کمار شانی کے دوست ایک اوڈن پٹیل سائکونلسٹ وہ میرے کو بہت پسند کرتے تھے تو وہ ملن نے بولا کہ کمل تو کر بچوں کے ان کے سپنوں پر کام کر تو یہ بچے ڈرائنگ کرتے تھے اس کو پھر ہم فلموں میں بدلتے تھے تو اس کے کاللبریشن ہو دے تو وہ کام کیا میں نے میں ایسا ہستے کھلتا ہے کچھ ایسا تھا نہیں کہ میرے کو انڈسٹری جانا بھاگ رہتے ہیں پھر جا کے اسروں میں کام مل گیا تو وہاں کیونکہ کسی طرح سے ہمارے پاریوار میں سب ہی سب ماشٹری کرتے ہیں پیتا جی بھی کچھ شکشہ میں ہی تھے بھائی بھی شکشہ میں ہیں تو وہاں میں شکشک بن گیا ملکہ ویڈیو شکشک تو ہم لوگ سائنس پروگرامز بنایا کرتے تھے بچوں کے لئے آپ کو یاد ہوگا شاید سیونٹی فور سے سیونٹی سکھ میں ناسا نے ایک سیٹلائٹ دیا تھا بھارت ورش کو اور اس کے ذریعہ وہ جو ہے بائیس آزار گاؤں میں وہ ایجوکشنل پروگرام دکھا جاتے ہیں اندرا گاندی پہلی سپیچ ہے وہ سائٹ پروگراموں کے بارے میں سنا ہے میں نے بھی ہم لوگ پروٹوٹائپز مناتے تھے تو ہم لوگ اس کے پائنگی ہے تھے تو وہ میرا کام تو وہ بڑا مزا ہے میرے گو بہت مزا ہے پر بامبے اندسٹری میرا باقی یاردو جو تھے کیمرا والے ساؤنڈ والے وہ تو اندسٹری میں تھے ملتا رہتا تھا میں انسے اور دھیرے دھیرے وہ شٹرگل کرتا پر اسے میں اتنا ایمپلومنٹ اتنا تھا نہیں کیونکہ دوردرشن نہیں تھا اور ایڈورٹائزنگ بھی باقی ڈیریکشن کے لیے اگر کوئی جوب ہو پھتے تو یہ فلم ڈیوزن تھا ایک اور یہ جو آڈیو ویزوال ڈیپارٹمنٹ ہوتے تھے وہ تھے تو زیادہ اپورٹنٹی تھی نہیں آپ کے ساتھ کون لوگ پڑھے اور میرے ساتھ ہمارے فیمس جو ہے ہمارے ساتھ وہ ایک تو جانو رنجن بھروہ ہے اس کا نام پیسد ہے پھر ارون خوبکر اون کا نام اپنے سنا وہ سکولر ٹائپ ہے اور ایک والمکی کر کے تھے وہ سرکاری نوکریوں میں یونیورسٹیز میں اس طرح سے تھے ایک ویجی سکسینہ تھی وہ یو پی کی تھی ان کے حسمن کمار یا کچھ ایسا بڑک کبھی رہے ہیں وہ تھے ایک سوری کر کے تھے وہ ابھی جرمانی میں انہوں نے ریکی ٹکی تاوی کر کے ایک فلم مانا ہی تھی اور ایک اور جی پی کے ساتھ مانا ہی تھی ایک انیل تیجانی تھے وہ بھی گواہ میں ریٹائرڈ لائف کرتے ہیں انہوں نے ایک فلم منائی تھی ایک شاروخ کر کے تھے انہوں نے بھی فلمیں بنائی لوف سٹوری جو ہے اپنے ان کی راجندر کمار کی وہ انہوں نے لکھی تھی ایک رشن جی کے لڑکے تھے ہمارے ساتھ راشد خوشید منیر کر کے انہوں نے بھی کچھ فلمیں بنائی ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ایسے ایک ملیشا کے تھے ایک گھانا کے تھے پندرہ لوگ تھے ہم لوگ اپنی کلاس کو بولتے تھے سنے پیندرہ تو ہمارے یہ ارون کھپکر جو تھے بڑے سکولر تھے ان کو سب معلوم تھا کہ کون سا سنیما ہے کون سا گروپ ہے تو ہم لوگ ویجنم ٹی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان کو پوچھا ارون تیرکا معلوم ہے سنے پیندرہ وہ بھی سب سے زیادہ ٹاپ فلمکر ہے تو یہ سیدھا بھاگ کے بعد لیبریری کیا یار یہ سنے پیندرہ کون ہے میں نے نام نہیں سنا اگنیس واردہ ہو گئے بڑے عجیو جی نام ہوتے تھے رشان یہ وہ یہ نہیں اس کو دکھا نہیں پھر آکے یہ ہے کون بھولے کہ ہم پندرہ لوگ ہیں ہم ہی لوگ سنے پیندرہ ہیں تو انیل تی جانی جو ہے انہوں نے اپنی کمپنی کا نام پر سنے پیندرہ رکھا تھا تو جب آپ یہ سارے ایلیمنٹس کو لے کر چاہے وہ پری پروڈکشن کی بات کریں یا پھر آپ ایکچول پروڈکشن کے ٹائم پر ان سب چیزوں کا کیا کرنا ہے اس کو لے کر کوئی سکیم تو ہوتی ہوگی آپ کے دماغ میں یہ مطلب تھیم سکیم کریں گے کیا آپ نہیں میں نہیں سکتا ہوں یہ بارس آتا ہے سجیشن جو ہے میرے سب سر میں بارس تپکتے ہیں میں کرتا ہوں مطلب میں دھیان لگاتا ہوں دھیان لگاتا ہوں پر میں انس کو شبدوں میں نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ میری شبدوں میں سوچنے کی شمتہ نہیں ہے میں صرف ایک فیلنگ ہوتی اور اس کی آبھاس ہوتی ہے اس کے ایک بھمب ہوتے ہیں اس کا آبھاس ہوتا ہے ویسا میں شبدوں میں سوچ نہیں سکتا ہوں کہ میں کمل جی اس کا مطلب یہ ہے آپ ایسا کریے ایسا ہوتا ہے نا انتر آتما بولتی ایسا میرے ساتھ ہوا نہیں ہے اور پر ایک انسٹنکٹ ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے اور ایک ایک جو فارم ہوتا ہے اس کی میرے پاس ایک اچھکاسی انڈیسٹینڈنگ ہے مطلب جس کو بولتے ہیں آتما ساتھ کیا ہوا جس کو انٹرنلائز کیا ہوا ہے تو وہ ایک میں نے کیا ہوا ہے اور مجھے مجھے کیا اچھا لگتا ہے کیا بورا لگتا ہے وہ میرے کو مطلب اس کا جیجمنٹ ہے مجدوری کرتے ہیں اس طرح ہے تو کام کرتے کرتے ہی کام کرنا ہی سوچنا ہوتا ہے ایکچولی وہ ایسا نہیں کہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوں کہ میں ایسا کرنے والا ہوں اپنا خود کو گائیڈ کرنا پر یہ کرتا ہوں پر سلیپ موڈ میں چلا جاتا ہوں اس میں اپنا چیز رینڈر ہوتی رہتی ہے پھر سپنوں پر میرا بہت وشواس ہے کہ سپنے آتے ہیں اس میں کچھ سولیشنز آتے ہیں اس میں میرا کو کافی وشواس ہے اچھا جیسے کہ آپ لوگ خود بھی آپ لوگ کشمیر کے ہیں اور آ کر راجستان میں رہے میں دیکھتا ہوں کہ مڈی کول بھی کشمیر کے تھے اور آ کر وہ راجستان کے جوتپور میں رہے کچھ کچھ سیمیلیریٹی آپ میں اور ان میں ان کی فلم میکنگ سے بھی آپ کا کوئی نہیں نہیں بلکل بلکل ویروض میں وہ جو ہیں کلاسیکل ہیں اور اور مطلب کلاسیکل ہیں اور اس میں کچھ اچھاڑ پچھاڑ نہیں ہے فراغمنٹیشن نہیں ہے اور ہم لوگ تو کیا ہیں کہ ترسکرت بھاو میں جیتے ہیں وہ تو مطلب بہت کلاسیکل رسانو بھوتی جو ہوتی ہے اس میں جاتے ہیں وہ سب کو سکھ دیتا ہے میں میری فلم میں جو سکھ نہیں دیتی ہیں وہ مطلب توڑ فوڑ کا توڑ فوڑ والی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ترسکرت بھاو جیتے ہیں یہ ترسکرت کس کی طرف سے ہیں آپ کیا سماج کی طرف سے ترسکرت ہیں درشکو کی طرف سے یہ رس ہے ترسکرت اپنا آپ ایک رس ہے جو ریسیکلنگ ویشت اور اس طرح کا ہوتا ہے ایک اپنا آپ میں ایک اس کا ایسٹیٹکس ہے ترسکرت کا وہ میرے کو بڑا انٹریسٹنگ لگتا ہے مطلب یہ ہے پورا کبورا اس کے ایک پورا کبورا شاستر ہے اس پہ یہ سب ترسکرت والے یہ والے تھوڑا اب اس کو مانتے ہیں مطلب کلاسیکل میں نہیں مانتے ہیں جو نو رسوں میں نہیں مانتے ہیں اور اپنا آپ میں یہ ہے ایک ایک بدھا ہے اور ایک رس ہے ترسکرت کا ریجیکٹیڈ ریسائک ریجیکٹیڈ مطلب کسی چیز میں وشواس نہیں کرتے ہیں کچھرا ساف کرتے ہیں کوئی مطلب جو واسطیوکتہ ہے اس میں اور واسطیوکتہ نہیں جوڑتے ہیں بہت سرپلس ریالیٹی اینو اس کو ایڈ نہیں کرتے ہیں پر جھاڑو والے ہیں ویکیوم کلینر والے ہیں صفائی والے ہیں مطلب سوچھتا والے ہیں مطلب ساف کرو اور جوڑو مطلب تو بھی آپ کے کام کا سوندر پکش کیا ہے بطلب اس کا ریجیکٹیڈ ہم لوگ یہ جی ریجیکٹیڈ ہوگے نے یہ تو دوستواس کی وگرہ سب کھلتے ہیں اس میں انڈیوی رول تیرسکرد بھاپتے ہیں سب اور ساتھ میں یہ کہ مدیب جیسے میں مانتا ہوں کی مرتیو نہیں دکھا سکتے آپ فلموں میں کیونکہ وہ جھوٹ ہے کوئی مرتا نہیں اور میں پسٹولیں بھی نہیں دکھاتا ہوں ہوگی تو دیوالی کی پسٹولیں دکھا جی تو کچھ ایسے نیم منا رکھے ہیں میں نے سیکس نہیں کرواتا ہوں میں فلموں میں سیکس نہیں چھئے مرتیو نہیں چھئے گولا بارود نہیں چھئے پسٹولیں نہیں چھئے ان کو کو انہیں باہر کر رکھا تو فمیلیریٹی سے آپ کو کیا پریشانی ہے آخرکار انسان فمیلیر چیزوں کو سے ہی رشتہ بنا کر ہم لوگ اسی سے اوٹھوڈک سے پیدا ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے پھر آپ کی جہاں مطلب سوارت ہیں وہ فمیلیریٹی وہاں پیدا ہو جاتی ہے تو یہ فمیلیریٹی سوارت کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اب جو آپ کو جو اچھی سوٹ کرتی ہے جس میں آپ کا بھلا ہوتا ہے وہ سچ ہے وہ سکھی ہے وہ فمیلیر ہے باقی دوسرے کا کوچھ ہوتا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے تو ٹھیک ہے یہ کون ہے یہ فمیلیر نہیں ہے تو اسی سے راجنیتیاں بھی اسی سے چلتی ہیں اچھا تو آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا ان کے بارے میں کچھ ہم سے آپ اسی ملتیاں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہ موقع ہے میں نے ایک تو یہ مانی کول کے ساتھ ایک تو ہم لوگوں نے کوڈ ڈیریک کی تھی گاشرام کوتوال میں ہری اور مانی پھر ایک میں نے ان کے لئے سکرپٹ لگی تھی ماتی مانس اور سدھے شریمہ مار دیریکشن کیا تھا کمار کے ساتھ میں نے طرم میں کوئی دیالوگ لکھے تھے اور کھیال گا تھا میں رچرد دیونبرہ کا ساتھ ان کے محاصل ہمار گا تھا گاندھی میں باقی میں نے کسی کے ساتھ کیا نہیں کھودی کرتا رہا تھا دا فیلم ڈیجن میں بہت کام کیا چینل بھی میں بہت کیا چینل بھی میں جو شروعات ہے تو میں وہ پروگرام مجھے کچھ دس بارہ سال پہلے آپ کے ساتھ ہوئی ایک باتچیت یاد آتی ہے جب آپ نے یہ شروع کیا تھا فالکے والا پروجیکٹ تب آپ کچھ اس طرح کی بات کہہ رہے تھے کہ وہ فریم میں چیزوں کو بانگ دینا ایسا کچھ مطلب سینیما کو فریم میں بانگ دیا جاتا ہے ایسا کچھ آپ کہہ رہے تھے میں وہ بول جاتا تھا کہ جیسے فوڈگراثی میں فریم ہوتا ہے سانڈ میں فریم نہیں ہوتا ہے وہ ایسا کچھ بول رہا ہوں گا کیونکہ سانڈ جو ہوتا ہے وہ نادی کی طریقatori ہے وہ ہوا تو اس میں فریم نہیں ہوتا ہے فوڈگراثی میںемے فرم ایک فریم ہوتا ہے سانڈ میں فریم نہیں ہوتا یہ بات بتا رہا ہوں گا شاید تو ٹھیک ہے کامل جی ہم سمجھتے کہ کچھ اور آپ کو کہنا ہو تو یہ موقع ہے کچھ اب اپنے بچپن کے بارے میں بتا دیجئے میں پیدا شرینگر میں ہوا ہے کشمیر میں اور سیون یا ایٹ میں ہم لوگ نکلے وہاں سے پورا بڑا پوریوار تھا چار بہن ہیں تین بھائی پھر پیدا جی آیا ہے پہلے پالی گئے پالی تھا ایک جوتپور کے پاس ایک ہے جگہ سارے کرانا والے جہاں سے آتے ہیں پھر بھانسوڑا ڈنگرپور بی کانیر پھر فائنلی اجمیر میں بسے اجمیر میں میں انی سال تک اجمیر میں تھا انی سال کے بعد میں تڑی پار ہو گیا بامبے آ گیا پونہ بامبے پھر کافی سال تک مطلب اجمیر کی طرف گیا نہیں بہت سالوں بعد اجمیر پھر سے گیا تھا گھر سے کوئی سممند اتنا تھانی میرا جو ہم لوگ تو اسٹھتوا جی تھے ہنری میلر پڑھا کرتے تھے راج کمل چودری پڑھا کرتے تھے تو پورا ویسا ہی جیون جو ہے گھوریوں کا جیتے تھے بامبے میں تو سب تیاگ دیا تھا پریوار مطرتہ سب اکیلے مجاج کی طرح گھومتے تھے بامبے شہروں میں بامبے شہر میں تو ایسا ہی مستی کرتے تھے اور ابھی جو فلمیں بن رہی ہیں آپ کے دیکھتے دیکھتے اس میں کون لوگ ہیں جو آپ کی طرح کی فلمیں مناتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ ہاں میری طرح کی دنی پر بڑی اچھی اچھی فلم مناتے ہیں یہ جو آج کے لئے چھوٹے چھوٹے شہروں میں آپ نے یاد دوستوں سے مل کے کلکٹا ہے میں بہت اچھا مناتے ہیں رونی سین کر کے پھر ملیالی میں بہت اچھا مناتے ہیں ایک امیدتہ کر کے ایک لڑکا ہے وہ بہت اچھا مناتے ہیں گروبندر ہے وہ اچھا مناتے ہیں افٹیائے میں تو ساری ڈپلما فلم بڑی ہوتی ہیں مجھے پسند آتی ہیں بہت مطلب سنسکاری فلمیں ہوتی ہیں بہت بڑیا فلم ہوتی ہیں اور کون بناتے ہیں باقی کمرشل میں بھی مطلب یہ بھی بڑا اچھے مطلب دیکھا جائے کہانی کار ہیں اور کرافٹ ہیں ان لوگوں کا سب کا اچھا ہے یہ اپنے ان کا بہت بڑیا ہے یہ اپنے کیا نام ہے ان کا وہ جو ہنٹر والی بنائے تھے اب وہ جو ہے نا کنگنا کے ساتھ ودبور وشال بھاردواج وشال بھاردواج وہ گجب ہیں اور گجب تو ایک سے ایک ہے بھی دیکھا جائے تو یہ بھی اچھا ہے جس نے اوکٹوبر بنائے وہ بھی اچھا ہے پھر انوراک تو بھئی بھئی چھائے ہوئے ہیں پھر یہ تگماشو وہ بھی چھائے ہوئے ہیں وہ بھی بڑا گجب کرتے ہیں ایک سے ایک ہے مطلب ملیالی فلموں وہ بھواتے ہیں لیکن یہ لوگ بھی تو پھر وہی نارمل ریٹ کے ناریٹیوز میں بولا میری جاد بیرادری نہیں ہے پھر اگر وہ اس جاد بیرادری میں آپ بولو کہ یار کون لگتا تر کو دم ہے تو یہ ہیں بہت ہیں بہت ہیں یہ ہے کہ میری جاد بیرادری والے نہیں اس کا مطلب نہیں ہے کہ مطلب اچھے ہیں برے ہیں میری جاد بیرادری ایلگ ہے یہ جاد بیرادری اچھا ہے تو ان کے حساب سے دیکھیں تو بڑی آگا ہے گجب کی فلم آپ کی جو جات جس کی بات کر رہے ہیں وہ اپنے ہندرڈ ڈیئرز آف انڈین سینیما میں آپ سے پہلے کون تھے یہ مطلب میری جاد بیرادری تو ہماری جاد بیرادری میں اگر میرے حساب سے دیکھا جائے تو ایک تو جیہ سردی کر کے ہوا کرتے تھے وہ آئیں گے پھر یہ آئیں گے اپنے اودے شنکر کلپنا والے پیرے جون ابرام تو بہت فیمس ہے اور ابھی میں یہ نہیں بول سکتا کہ ہم گھٹک کی برادری ہیں کیونکہ وہ بہت بڑے لوگ ہیں ہم چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کا نام نہیں نہیں ہمارے لئے ہاتھ جوڑتے ہیں ان کا نام نہیں لے سکتا ہوں چھوٹے موز سے بہت بڑی بات ہو جائے گی تو ایسا ہوں گے کئی ہوں گے کئی ہوں گے تو ٹھیک ہے کامل بھائی ہم لوگوں کی باچیت بہت اچھی رہی کچھ اور کہنا ہو تو ابھی کہ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ یہ تھے کامل صوروب جو کہ ایک بہت انوکھے فرمکار ہیں کچھ کہنا چاہتے ہوں اس گفتگو کے بارے میں تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں feedback.rstv at gmail.com پر اور اس ہفتے جو آپ کی پرتکریہیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے ایک پرتکریہ فیلحال آپ کے لئے موسیقی موسیقی